موسیقی 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 باپ کے قاتل کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی اس نے کہا مجھے زندگی سے کوئی محبت نہیں کیونکہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوں جہاں اہل بیت پر ظلم ہوتا ہے اس نے پھر باپ کا قتل کیا امام سے پوچھا کہ اس نے صحیح کیا امام نے کہا اس کا باپ دشمن اہل بیت تھا بعد ذو بات قتل تھا تو اس نے باپ کو مار دیا اس کے بعد چھے مہینے بعد وہ خود بھی انتقال کر گیا تو یہاں پہ امام کو رکھا گیا تھا کسی مقام پہ بھی جہاں نبی یا امام آئیں اس جگہ پہ اس مقام پہ فرشتے ملائکہ آتے ہیں کیونکہ امام کے چاروں طرف ہمیشہ ملائکہ رہتے ہیں اس مقام پہ بھی فرشتوں نے آکے زیارت کی ہوگی لیکن کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے امام معصوم کو زندان میں رکھا ہمارے چند آئمہ علیہ السلام نے زندان میں وقت گزارا ایک چوتھے امام علیہ السلام نے زندان میں وقت گزارا بڑا سخف وقت تھا پھوپیوں کے ساتھ زندان میں تھے اور ایک امام باقل علیہ السلام جو یتیمی میں تھے ایک جناب سکینہ نے بھی زندان دیکھا ہے لیکن ہر آدمی چاہتا ہے زندان سے رہائی مل جائے جناب یوسف بھی جب رہائی ملی تو کہہ رہے تھے پروردگارہ یہ وہ دوست ہے جسے دوبارہ ملنے کا دین جی نہیں کرتا لیکن کسی کا زندان ختم نہیں ہوتا کسی کی زندان میں قبر بن جاتی ہے کوئی ایسی بی بی بھی ہیں جن کی زندان میں قبر بنا دی گئی تھے پروردگارہ وہ چھوٹی سی ایک بچی کبھی آپ نے دیکھا ہے زندان میں قبریں بنتے ہوئے ایک بھائی ہے جس نے ہاتھوں پہ بہن کا لاشا اٹھا رکھا ہے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں گلے میں توک ہیں پاہوں میں بیڑی ہیں ایک چھوٹا سا لاشا ہے ساڑھے تین چار برس کی بہن کا لاشا ہے میرا دل کہتا ہے امام زہین اللہ عبدین نے کہا ہوگا اوہ بہتر کے ازادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے میرا دل کہتا ہے قبر سے دو ہاتھ اٹھے ہوں گے امام حسین نے کہا ہوگا سجاد میری بیٹی کا لاشا مجھے دے دو ساڑھے تین برس کی بچی کا لاشا میرے مولا سجاد نے کہا ہوگا بابا ذرا آرام سے لاشا لیجئے گا اس سکینہ کے کانوں میں بھی زخم ہیں چہرے پہ تھمچے بھی بہت لگے ہیں اور پاؤں کے اندر کانٹے بھی لگے ہیں پروردگارہ واسطہ ان بی بیوں کا واسطہ امام علی نقی علیہ السلام کا جب امام کو زندان میں بھیجا گیا کہا مولا ایک مرتبہ اس کے خلاف بدعا کر دیں آپ آزاد ہو جائیں گے تو مولا نے کہا نہیں میں جب خدا سے شکوا کر چکا ہوں تو مجھے کسی اور سے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی نے کہا مولا کسی سفارش کے لئے کہیں گا نہیں میں نے خدا سے کہہ دیا ہے خدا خود اس کے حساب کو اپنا حساب کتاب کرے گا پروردگارہ واسطہ امام علی نقی علیہ السلام کے زندان میں رہنے کا ہم سب کو امام علی نقی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما ہمیں بار بار آئیم علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما آپ نے دیکھا بی بی زندان بنا بھی تو انہوں نے سجا دیا پینٹ کر دیا کتنا خوبصورت بنا دیا یہ سارا کا سارا یہاں پہ روشنی بھی ہے لیکن اس وقت تاریخی تھی یہاں روشنی نہیں تھی سامرہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں یہ متوقل باسی کا محل ہے اور یہ پیچھے یہاں زندانے میں ہم حضرت علی امام علی نقی علیہ السلام ہے جہاں متوقل نے ان کو قید کیا تھا اور ابھی ہم یہ دیکھ کر آ رہے ہیں بہت ایک تانگ گوہ جس میں انہیں رکھا گیا میں میرے پاک تدردگا تیرے انہیں ایک بندوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی بارکات 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 اینجل اللہ اللہ صلتے ہیں اللہ 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 Subscribe ہمون موجود حقیر کو دعا میں یاد دکھیں بالکل سامرہ سامرہ بنی ابباس آپ اپنی ابباس نے سرمراہ اور اسے سرمیر رہا جس نے اس بنایا ہے میں امام کر ناظر ہوتی مائلم ہے فرriment Commons جوانی بائیں صورت اور آلئی مسلمح этاب Sri عبر ، من نائم سور .... جلس لیکن سور stro jest امام الاجسد امام کسی واران رسولgies امام حسن رسول knee رسول 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 زردание فالدہoi ایک زریر میں چار قبریں ہیں ایک زریر میں semana اس روح چراب صورت ساوت میکنی امام ح ocurpek حسن علی� 것 امام حسن عسیل السلام کی پھوپی ہے امام علی نقل السلام کی بہن ہے امام حسن عسیل السلام کی بیٹی ہے حضرت حکیم خاتون اور بارویں امام علیہ السلام کی ولادت کی گواہ she is the witness of the birth of the 12th امام so now ہم جائیں گے وہاں پہ زیارت کے لیے and also it is equal to the زیارت of the 12th امام کونسی زیارت بارویں امام کی زیارت کے برابر ہے سرداب کی جائیں where the 12th امام went to occultation جہاں بارو امام غیبت میں گئی تھی وہاں سرداب بہت بڑا بنا دیا لیکن میں نبی بھی چھوٹا تھا یہ حرم جو ہے this was the house of امام علی نقل السلام یہ حرم امام علی نقل السلام کا گھر تھا اور یہاں پہ امام رہتے تھے اور امام سہن تھا جہاں سہن میں امام نے خود اپنے قبر خود بنای تھی امام بلت اس اون گریف یہ امام نے اپنے قبر خود بنای تھی so basically the therent imams house which is a حرم today امام علی مصرام اپنی زمین خریدی خود اپنی قبر کے لئے بتا دیتا so کربلا امام حسین علی نکل السلام نے خرید لیتی لهم so now we're going to visit samara موسیقی